عید کی چھٹی گزارنے کے لیے لاہور زو سے بہتر کوئی جگہ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال عید پر زندہ دلانے لاہور اپنے اہل خانہ کے ساتھ چڑیا گھر کا رخ کرتے ہیں عید کا تیسرا دن بھی لاہوریوں نے چڑیا گھر میں گزارا جہاں انہوں نے مختلف اقسام کے جانور دیکھے ایسے میں تھنڈی ہوا اور بارش نے عید کا لطف مزید دبالا کر دیا شہری تمام دن چڑیا گھر میں ہلا گلا کرتے رہے عید الفطر پر لاہور چڑیا گھر میں شائکین کی کثیر تعداد میں آمد کوئی نئی بات نہیں سال دوہزار گیرہ میں چالیس ہزار افراد نے چڑیا گھر آ کر ریکارڈ قائم کیا دھام اس سال یہ تعداد ستر ہزار سے تجاوز کر چکی ہے شہری خوبصورت موسم میں چڑیا گھر کی سیار تو کرتے رہے لیکن وہاں موجود کنٹینز اور سٹالز کی منافع خوری سے بھی تنگ دکھائی دیئے کنٹین میں کھانا بہت مہنگ ہے بہت زیادہ مہنگ ہے اور ان کو چاہیے کہ سستہ کرنا اور بہت زیادہ ان کو عید کا دنگ ہے وہ کمائی کر رہے ہیں یہاں سے چیز خریدنی نہیں چاہیے باہر سے جا کے کھالو یا باہر سے لے آؤ اندر کھالو یہاں بیٹھ کے ان کی حصلہ شکنی ہو اور پراپر ان کے خلاف جو ایک مومنٹ ہو عید پر جہاں شائکین نے چڑیا گھر آمد کے نئے ریکارڈز قائم کیے وہیں شہری اشیاء خرد و نوش کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتوں کا بھی شکوا کرتے نظر آئے عید کے تیسر روز بھی چڑیا گھر میں شہریوں کا تانتہ بندہ رہا لوگ جہاں جانوروں سے محضوظ ہوئے وہیں موسم کا لطف بھی اٹھاتے رہے کیمرمن محمد اخلاق کے ساتھ تاہر جعفری وقت نیوز لاہور